یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا وذکر فیل کتاب مریم اب ذکر کیجئے اس کتاب میں قرآن میں مریم کا سلامون علیہا اِذِن تَبَذَتْ مِنَا حَلِهَا مَقَانًا شَرْقِيَا جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا کوئی اعتقاف کی شکل جیسے ہوتی ہے کوئی پرداب لگا دیا ہوگا کہ حیقل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے وابلے کے لیے لوگوں سے علیدہ ہو کر فَتَّخَذَتْ مِنْدُونَهِمْ حِجَابًا انہوں نے پردہ کان لیا اور لوگوں سے علیدہ ہو کر باقی لوگ جو تھے ان سے علیدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا روح فرشتہ پھر دیکھیں نوٹ کر دیجئے فرشتہ بھی روح وحی بھی روح اور قرآن بھی روح اور روح انسانی بھی روح فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَا لَهَا بَشَرًا سَبِيعًا تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی قَالَتِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَقِيَا اب حضرت مریم سلام علیہ اگر دہشت زدہ ہو گئی میں اللہ کی پناہ طلب پکرتی ہوں تمہارے تم سے اگر تو واقعی کوئی تقی ہے نیک آدمی ہے یعنی اس میری خلوت میں میری علیدگی کے اندر اس طرح آچانک تمہارا آ جانا کوئی بڑا ارادہ تو نہیں ہے یہ تمہاری خراب تو نہیں ہے نِعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ میں پناہ پکرتی ہوں رحمان کی تمہارے تم سے اِنْكُنْتَ تَقِيَا اور اس میں افیر بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے درنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا قَالَا اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُ انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں میں تو آپ کے رب کی طرح سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لئے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لئے قَالَتْ أَنَّا يَقُلُ لِي غُلَامُنْ حضرتِ مریم نے کہا مجھلی یہ بیٹا کیسے ہو جائے گا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ مجھے کسی مرد نے آج تک چھوہ تک نہیں ہے وَلَمْ اَكُوْ بَغِيَا اور نہ میں کوئی عابرو باختہ عورت ہوں میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے قَالَكَ ذَالِكِ قَالَ رَبُكِهُ عَلَيَّهَيُن ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی بیٹا ہوگا قَالَ رَبُكِهُ عَلَيَّهَيُن آپ کے رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے یہ کوئی بھاری بات نہیں ہے وَلِنَ جَعْلَهُ آَيَةً لِلنَّاس اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی حضرت عیسیٰ کی ولادت موجزانہ رف سماوی موجزانہ پھر بڑے بڑے موجزے جو ہیں تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک یعنی غیر معمولی اور بہت ممیز شخصیت ہے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اور انہوں نے ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ تو وہ کام ہے یہ فیصلہ وہ ہے یہ تیشدہ ہے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے فَحَمَلَتْ ہو تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا فَانْتَمَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی یہ ہے بیت اللہم جو آٹھ میل کے فاصلے پر تھا اس حیکل سلیمانی سے وہاں علیہ دگی میں چاہتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے کیا کریں گے کسی جگہ پرونت تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیہ دا جو آئیسولیٹ کر لیا فَانْتَمَدَتْ بِهِ آئیسولیٹ کر لیا اب اس کو لے کر اپنے حمل کو لے کر فَانْتَمَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ایک دور کی جگہ بائید مکان میں فَاجَعَالْمَخَاضُ الَعْجِزِ النَّخْلَحَ تو جب وہ بلادت کا وقت ہوا اور درد زہر ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک خجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا آئی وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل کے وقت اگر وہ عورت کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے تو پھر ان دردوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی حمد پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے ایک خجور کا کوئی درد تھا اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھاما قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَاغَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اب کیا کہوں گی کیا مو دکھاؤں گی بچے کا کیا کروں گی کہا لے کے جاؤں گی دنیا کیا کہے گی میری صورت کیا بنے گی اللہ کی وہ بندی جو ایک کانپ رہی ہے لڑز نہیں ہے يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَاغَا کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اب مجھے بھول چکے ہوتے لو میری یاد بھی روگوں کے ذہنوں سے مہم ہو چکی ہوتی کاش فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا تو پکارا اسے اس کے نیچے سے عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے جس نے پھر پکارا ہے وہ لیکن نیچے ہے یہ ذرا اوچائی پر ہیں بلندی پر ہیں اور وہ کہیں نیچے ہے نشیب میں ہے اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر اور وضع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا کوئیسے بھی مناسب نہیں لیکن ایک اس کی جو قرآت ہمارے اوفیشل قرآت ان میں من بھی ہے فَنَادَهَا مَنْ تَحْتَهَا پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے تو بچے نے من تحتہا یہ پہلے نزدیک وہ قرآت بھی وہ زیادہ صحیح ہے اور ہے ہماری افیشل قرآت میں ہے یہ من تحتہا وہ من تحتہا تو جو بھی تھا نیچے اس نے کہا لا تحضنی اگر واقعی تنی حضرت مسیح بچہ جو نوم علود ہے وہی بول رہا ہے تو گویا کہ لا تحضنی امی جانا آپ اس میں پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو قد جعال ربوں کے تحتہ کے سریعہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلیق چشمہ نکال دیا ہے اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائی ہے تو ساکت آلے کے روتبن جنی یا تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہیں پکی ہوئی خجوریں آپ پر گریں گی فکولی وشربی اب یہ سارا موجزہ کو دیکھ رہی ہے تب جنت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی کہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوکھی ہوئی وہ خجور کے جو ہے تنے میں سے خجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے تشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے فکولی وشربی تو کھائیے اور پیئے وقری عینہ اور اپنی آنکھیں تھنڈی کیجئے فَإِمَّا تَلَيِّنَّ مِنَ الْبَشْرِ اَحَدَر تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے فَقُولی تو کہہ دیجئے اِنِّ نَزَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمَن فَلَنُقَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَا میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی میں نے روزہ رکھا ہوا میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی اس کے علاوہ بولنے پر گشتگو بل بھی پابندی تھی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُو اب وہ آگئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس اب ان کا حوصلہ ہے انہوں نے وہ موجزہ دیکھ لیا ہے یہ میری رائے ہے واللہ عالم عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں اور یہ کہ من تحتہا میں سمجھا یہ ہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سارا کلام کیا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُو وَبْعَئِن اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کے لیے ہوئے قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَجَتِ شَيْنْ فَرِيَا اَبُنُ لَا مَرْيَمُ یہ تو تم بڑا طوفان چڑھ لائی ہو یہ کیا کر لائی ہو یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے کس کا بچہ ہے یا اختہ حارون اے حارون کی بہن ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی ہوں حارون نامی اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت حارون کی نسل سے ہیں یہ لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جدہ امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے یا اختہ حارون مَا کَانَا اَبُو كِبْرَ اَسَوْئِ وَمَا قَادَتْ اُمْكِ بَغِيَا نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی یہ تم کیا کر لائی ہو فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت بچے کی طرف عیسیٰ کی طرف قَالُو كَيْفَنُكَلْ لِمُنْ كَالَ فِلَا مَحْدِقْ سَبِی کہ کیسے ہم اس سے بات کریں اس سے کیا کچھ ہے اس یہ ہمیں کیا بتائے گا بچہ ہے فگورو بھی یا گود کے اندر قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اب وہ بچہ بولا حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے وَجْعَلَنِي نَبِيَّ اور مجھے نبی بنایا ہے وَجْعَلَنِي مُبَارَكَنَ اِنَمَا كُنتُو اور مجھے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا وَعَوْثَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمْتُوْحِيَ اور مجھے تحقید کی ہے اللہ نے زکاة کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں وَبَرْرَمْبِ وَالِدَتِير میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں خدمت گزار ہوں لَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِیہ اللہ تعالی نے مجھے زبردست اور سخت تنخو نہیں بنایا ہے وَالسلام علیہ اور سلام ہے مجھ پر يَوْمَ وَلِدْتُوْ جس دن کہ مجھے جنہ گیا میری ولادت ہوئی وَيَوْمَ عَمُوتُوْ جس دن کہ میں مروں گا وَيَوْمَ عُبْعَ سُحَيَّ اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے زَالِكَ عِيسَ عَبْلُ مَرْيَمْ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام علیہم السلام یہ ہے وہ قول حق قول فیصل صد فیصد درست جس کے بارے میں یہ جگڑتے ہیں مَا کَانَ لِلَّهِ يَتَّخِذَ بِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اللہ کے شان کے شایان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سبحانہ وہ پاک ہے اس سے اِذَا قَضَ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَكُونَ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اللہ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا اسی لیے یہ کلمہ ہے اللہ کلمت من ہو اللہ کا خاص کلمہ ہے باقی چیزیں جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون قائدے کے مطابق جو بھی بائیولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے لیکن جہاں وہ ایک رخنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے اس نے اس خلاق کو پر کیا ہے اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَرِيَقِينَ اللہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فَابُدُونُ پَسُسِی کی بندگی کرو اور پرستش کرو حضا صلاة المستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ تو جماعتوں نے گروہوں نے فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے غلط صلط باتیں جو ہے گھڑ لی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْحَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی اس بڑے دن کی پیشی سے اس بڑے دن جب پیش ہو جئے حقیقت کھل جائے گی حضرتِ مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی تو جو انہوں نے منگھرت عقیدیں بنا لیے تھے جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی ان کے لیے پھر حلاکت اور بربادی ہوگی اس پیشی کے دن تو ان کی سمات بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوگی ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے یوم یاتوننا جس دن کے وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن الظالمون یوم فی ذلال مبین لیکن آج یہ ظالم جو ہیں کھلی گمراہی میں مقتلع ہیں اور اے نبی ان کو خبردار کرنی دیں اس یوم الحسرت سے وہ جو یوم قیامت ہے حسرت کا دن ہے وہ جس دن کی فیصلے کر دیے جائیں گے اور یہ غفلت کے لئے مبتلا ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے ہم ہی یقین الوارش ہوں گے زمین کے سب قتم ہو جائیں گے زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائیں گے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف یہ لٹھائے جائیں گے